بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ترکی کی طرف سے ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے یورو فائٹر ٹائفون کے متعلق ڈیٹیلز اکٹھا کرنا شروع کر دی ہیں اور ترکی کے اوفیشلز اس وقت یورو فائٹر ٹائفون کو ٹیسٹ کرنے گئے ہیں اب یہ کیا خبر ہے اور ترکی یہ کیوں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں اراصل معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ ترکی کا دشمن اس وقت اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہے گریس اس کو اس وقت رفال فائٹر جٹس مل چکے ہیں اور اس کے پاس جو ایف سکسٹینز موجود ہیں وہ بھی اپگریڈ ہیں یا اس طرح کہلیں کہ ترکی جو ایف سکسٹینز ہیں وہ گریس کے ایف سکسٹینز سے کام تر ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے گریس کے لیے ایف تھرٹی فائف کو بھی اپروف کر دی ہے اس سے بیلنس آف پاور بہت زارہ بگڑ گیا ہے ترکی کو بھی ایف سکسٹینز دینے کا فیصلہ کر لیا امریکہ نے لیکن وہ جو ایف سکسٹینز ہیں وہ جب تک ترکی کو ملیں گے تب تک وقت بہت زارہ آگے نکل چکا ہوگا تب تک تو ترکی کا جو اپنا فائٹر جٹ ہے وہ بھی بن کر تیار ہو چکا ہوگا یا اس کے کئی پروٹو ٹائپس بن چکے ہوں گے اور وہ سیریل پروڈکشن کے اندر جا چکا ہوگا اب ویسے تو ترکی اپنے ایف سکسٹینز کو اپگریڈ کر رہا ہے لیکن اپگریڈ ہونے کے بعد بھی وہ گریس کے ایف سکسٹینز کے ہمپلہ نہیں ہونے والے یہ بات میں آپ کو پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں اب اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں کیا کریں ترکی والے یہی سوچ رہے ہیں ترکی کی اپنی تو بہت بڑی ڈیفینس انڈسٹری ہے لیکن ان کو فائٹر جٹ کا کوئی زارہ ایکسپیرینس نہیں ہے یا ان کے پاس اس بارے میں سارہ ایکسپیرینس مجود بھی ہے تب بھی ایک نیا فائٹر جٹ بناتے ہوئے ترکی کو بہت زارہ ٹائم لگ جائے گا تب تک اس کا اپنا فیف جنریشن کا فائٹر جٹ بن کر تیار ہو جائے گا تو اس درمیان والے وقت کے لیے کیسے بیلنس آف پاور کو برابر رکھا جائے اس کیلئے ترکی بہت زارہ کوشش کر رہا ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ رشیہ کے ایسیو تھرٹی فائف کے اندر بھی انٹرسٹریڈ ہے لیکن کیونکہ ترکی ایک نیٹو کنٹری ہے تو وہ رشیہ سے ایسیو تھرٹی فائف شاید نہ لے وہ یورپن فائٹر جٹ کی طرف ہی جائے میں تو اس کے اندر یہی کہنا چاہوں گا کہ لانت بھی جو ایسی نیٹو کے اوپر جس کے اندر آپ موجود بھی ہو اور آپ نیٹو کی دوسری بڑی طاقت ہو پھر بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہوں آپ اپنے فیصلے زیادہ آنا طور پر نہ کر سکتے ہوں آپ نے ایس فور ہنڈرٹ لیا تو آپ کو امریکہ نے لات مار کر ایف تھرٹی فائف پروگرام سے باہر کر دیا اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں اب تک ہوئی ہیں وہ امریکہ کی ہوئی ہیں دوسرے ممالی کے ساتھ تو نیٹو کا جو مکمل طور پر فائدہ مل لے وہ امریکہ کو مل لے اور کسی ملک کو نہیں مل لے ملٹا امریکہ نے آپ کو اتنا زارہ بلیک مل کیا آپ کی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا اور اس کے علاوہ بہت زارہ آپ کو نقصانات پہنچائے تو آپ کو کیا فائدہ مل لے ایسی نیٹو کے اندر رہنے کا تو جو میں نے پہلے کہا اسی کو میں اب دھو رہا ہوں گا کہ دفعہ کرو ایسی نیٹو کو کم سے کم ازاد تو ہو جاؤ گے ویسے تو ازاد ہم بھی نہیں اپنے فیصلوں کے اندر ہم تو ازاد ہی چاہتے ہیں لیکن ہمارے بڑے جو ہمارے سار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں ازاد نہیں ہونے دے رہے لیکن کم سے کم آپ کے پاس ایک اچھی قیادت موجود ہے آپ صرف ایک دفعہ بڑا فیصلہ لے لیں بقتی طور پر آپ کو مشکلات ضرور پیش آئیں گی کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کو ایک عرصہ ہو گیا نیٹو کے اندر لیکن بعد میں جو آپ کا سفر ہوگا وہ آسان ہو جائے گا خیار یہ تو ترکی کا اپنا ہی فیصلہ ہوگا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم تو ایک نیوز بریک کر سکتے ہیں یا اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے ہم کومنٹ بوکس کے اندر اپنی بیسٹی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کام اور ہے ہی کیا خیار یہ تھی آج کی بہت چھوٹی سی ویڈیو جس کو جتنے کام وقت کے اندر میں کور کر سکتا تھا میں نے کور کیا ہے نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کر دیں لائک اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کر لیں اس چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگری ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ